اسلام علیکم سپرینٹس آج ہم فیزکس کا پہلا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں بیٹا آج ہم فیزکس کا پہلا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں فیزکس کے پہلے لیکچر میں ہم سب سے پہلے انٹردکشن ٹو فیزکس پڑھیں گے پھر ہم سائنس کی جانب آئیں گے اب سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے بیٹا کہ سائنس کیا ہوتی ہے سائنس جو ہے بیٹا ایک ایسا علم ہے جو ہم ابزرویشنز اور ایکسپریمنٹس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اب ابزرویشنز سے کیا مراد ہے ابزرویشنز سے مراد یہ ہے کہ لیٹس سپوز آپ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں جیسے ایک مثال کی طور پر آپ کی گھر میں کوئی تی بنا رہا ہے تو آپ تی کو اوبزرویشنز کر رہے ہیں کہ کیسے بن رہی ہے ایک ایسا علم ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسپریمنٹ کیا ہے ایکسپریمنٹ کے لیے آپ کو سمپل آپسہ کریں کہ آپ کوئی بھی گلاس میں پانی لے پانی کے اندر آپ شگر یا سالٹ ایڈ کریں تو آپ کو یہ پتہ کیسے لگے گا کہ اس میں اتنا سالٹ یا شگر ہم ایڈ کریں تو ہمیں اتنا میتھا یا اتنا ہمیں ذائقے دار یہ پانی ہمیں ملے گا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بٹا کہ ہم اس کی مقدار کو چیک کرنے کے لیے کہ ہمیں کتنی مقدار ایڈ کرنی ہے تو آہستہ آہستہ پہلے ہم تھوڑا سا شگر ڈالیں گے پھر تھوڑا اور شگر ایڈ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اب یہ جو شگر ہم نے ایڈ کی ہے وہ ہمارے ذائقے کے مطابق ہے یا نہیں This is an experiment Now the word science which is a latin word سائنس جو ہے latin word ہے latin word سائنسیا سے نکلا ہے which means knowledge اس کا مطلب کیا ہے علم ٹھیک ہے بٹا اب ہم آتے ہیں اپنے فزنس کی جانب سائنس جو ہے basically آپ کے پاس یہ 18th century سے پہلے یعنی before 18th century ہمارے پاس سائنس کو ہم natural science میں ایڈ کرتے رہے یعنی جتنے بھی materials ہوتے تھے material objects ہوتے تھے ان سب کو ہم natural science کہتے تھے natural philosophy کہتے تھے اب natural philosophy جو ہے further آپ کے پاس دو divide ہو جائے گی that is physical science and biological science physical science میں مراد کیا ہے physical means living things non-living things اب non-living things کیا ہے non-living things کا مطلب ہے بے جان اشیاء اب بے جان اشیاء میں آپ کے پاس جو بھی چیز بے جان ہے مثال کے طور پر فین ہے you see around us this is a black board white board this is a marker this is what this is a non-living thing اگر ہم non-living thing کی study کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں physical science اگر ہم biological science کی بات کرتے ہیں تو biological science میں کیا ہوتا ہے ہم living things کے بارے میں بات کرتے ہیں living things میں بات کیا ہے a human himself any tree whatever the animals you find your surround us they is non-living things okay now we will come to our main topic that is physics physics is what physical science if physical science ہم اس کو physical science کو 5 category میں divide کرتے ہیں that is physics chemistry astronomy geology meteorology okay now come to physics physics کیا ہے physics basically a Greek word ہے Greek word physicos which means nature natural natural move کر رہے ہیں کس طرح سے یہ function اس کا کیا function ہے کس طرح سے پانی زمین سے آپ شار سے نکلتا ہے what is this this is the nature یہ تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں natural یعنی physics کہتے ہیں اب ہم physics کی definition کی جانب آتے ہیں physics کی definition کیا ہے it is the branch of science it is the branch of science science we have studied earlier they deals with the study of matter study of matter and energy اب ہم آئیں گے matter کسے کہتے ہیں and their mature relationships what is matter anything around us is a matter matter کا مقصد کیا ہے جو بھی ہمارے پاس جو بھی چیز ہمارے پاس جو جگہ گھرتی ہے جو وزن رکھتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں matter کہتے ہیں یعنی matter سے مراد کیا ہے آپ کے پاس matter solid بھی ہو سکتا ہے liquid بھی ہو سکتا ہے gas بھی ہو سکتا ہے اور it can be in a plasma shape plasma shape کیا ہوتی ہے بڑا مثال کی طور پر آپ کے پاس اگر آپ gaseous form کو اور زیرہ heat دیتے ہیں اس کے ions کو اور زیرہ heat دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو shape آپ ملے گی جو state آپ کو ملے گی that is plasma پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں energy کی جانب energy کیا ہے energy کا مقصر ہے the ability of doing work یعنی کام کرنے کی صلاحیت let's suppose آپ کے پاس فین ہے کہ فین کس طرح سے move کرتا ہے if you don't have an electricity فین does not move what does it mean it means کہ اس فین کو electricity یعنی energy نہیں مل رہی جب اس کو energy نہیں مل رہی تو وہ function نہیں کر رہا تو it means کسی بھی چیز کو کام کرنے کے لیے ہمیں energy کی requirement ہوتی ہے مثال کے طور پہ ایک اور مثال لیتے ہیں بیٹا جیسے آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں کوئی بھی vehicle آپ move کر رہے ہیں اگر اس vehicle میں petrol ختم ہو جاتا ہے تو اس کا جو engine ہے function کرنا بند کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے آپ کی گاڑی رک جاتی ہے it means اس کو energy نہیں engine کو energy نہیں مل رہی اس کو energy نہیں مل رہی تو وہ engine move نہیں کر رہا likewise آپ کے پاس ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں generator generator کے اندر کوئی fuel آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتا ہے gas بھی ہو سکتا ہے oil بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو gas نہیں ملتی oil نہیں ملتی generator move نہیں کرتا ٹھیک ہے بڑا تو energy اب آپ بہت سارے ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں sources of energy آج کل آپ سب کو معلوم ہے بڑا کہ sun جو ہے solar plates کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے بڑا اسی طرح ہم wind سے energy حاصل کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے بڑا اگر آپ کو کراچی کی جانے move کرتے ہیں تو راستے کے اندر آپ کے پاس بہت سارے wind power آپ کو اس shape میں نظر آئیں گے اس shape میں آپ کو نظر آئیں گے move کرتے ہوئے تو what they are doing they are producing energy electricity by wind کی بڑا why wind اسی طرح اگر آپ اور دوسرے ذرائع سے بھی energy حاصل کرتے ہیں جو ہمارے پاس سب سے cheapest ذرائع ہے پاکستان کے اندر energy حاصل کرنے کا وہ ہے water ٹھیک ہے بڑا water کس طرح سے energy ہمیں produce کر کے دیتا ہے جیسے ہم آپ نے آج کل سنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر dam بنتے ہیں ٹھیک ہے بڑا تو dams جو ہیں اس کا purpose ہی ہوتا ہے بڑا کہ dam basically کیا کرتا ہے وہ water کو store کرتا ہے اور electricity produce کرتا ہے اس کے دو فائدہ ہی ہوتا ہے بڑا کہ ایک تو وہ پانی irrigation کے لیے purposes کے لیے کام آتا ہے اور دوسرا وہ energy کو produce کرنے کے لیے کام آتا ہے ٹھیک ہے بڑا اسی طرح بڑا آپ سب کو معلوم ہیں coal coal جو ہے یہ میں ہمارے پاس natural source ہے natural resource ہے جس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑا اس کی سب سے اچھی مثال لی جا سکتے ہیں بڑا اگر آپ تھرپارکر کی جانب اسلام کل کی طرف move کریں گے تو وہاں پر اسی source کے ذریعے energy produce کی جا رہی ہے اس energy کو national grid میں شامل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بڑا اسی طرح اور بھی وہ سائز آرہ ہیں اس طرح آپ بائیو ماس سے بھی جو میں نے یہاں لکھا نہیں ہے بٹ بائیو ماس سے بھی آپ energy حاصل کر سکتے ہیں بڑا ٹھیک ہے بڑا یہ آپ کا آج کا lecture تھا I hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا بڑا سمجھنے کیلئے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ study کریں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ comments میں بڑا آپ question لکھ کر ہم سے سوال کر سکتے ہیں we will try to try our level best to answer you اوکے بڑا thank you very much انشاءاللہ next lecture میں lecture number 2 میں ہم branches of physics کے بارے میں پڑھیں گے thank you very much